موسیقی چار قسم پر ہے اس لیے کہ وہ وصف جس کے لیے آپ علت لے کر آئے ہیں وہ وصف ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا اگر وہ ثابت ہے تو پھر دو قسم پر ہے کہ اس کی علت کوئی ظاہر میں بھی معلوم ہوگی یا ظاہر میں اس کی کوئی علت معلوم نہیں ہوگی اور اگر وہ وصف ثابت نہیں تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ ممکن بھی ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا تو چار صورتیں ہوئیں تو پہلی صورت جس میں صفت ثابت ہو اور آپ اس کی علت لے کر آئے ہیں وہاں مقصد کیا ہوگا اس وصف تو ثابت ہے وصف کے لیے علت ثابت کرنے کا ارادہ ہے آپ کیونکہ علت یہ ہے اس وصف کی اور وہ صورت جس کے اندر وصف ثابت ہی نہیں ہے وہاں پر آپ علت لائے ہیں تو مقصد کیا ہوگا اس وصف کو ثابت کرنا ہوگا جو کہ غیرے ثابت ہے جیسے ممکنہ پہلے کی مثال کہ وصف ثابت ہے لیکن اس کی علت بظاہر معلوم نہیں بعد جیسے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے ممدوب بادل کی بادل مشابہ نہیں ہوا تیری صحاوت کے ساتھ یعنی اس کی عطایا تیری عطایا کی طرح نہیں ہیں اسی وجہ سے اس کو بخار آیا اور یہ جو اس سے پانی ٹپک رہا ہے بادل سے جو بارش برس رہی ہے یہ دراصل اس کو بخار کے بعد آنے والا بسینہ ہے تو دیکھو بارش کا برسنا یہ ایک وصف ہے اور ثابت بھی ہے نفس العمر کے اندر تو اس وصف کے لئے شاعر ایک علت لے کر آیا سمجھ میں آیا تو اس وصف کے لئے کیا لے کر آئے علت لے کر آئے مولانا اور دوسری صورت کے وصف ثابت ہو اور اس کی علت معلوم ہو بارش کی تو بظاہر علت معلوم نہیں عام لوگوں کو بھئی اور دوسرا وصف وہ جس کی علت معلوم ہو دشمن کو قتل کیا جاتا ہے یہ ایک وصف ثابت ہے نفس العمر میں اور کس لئے قتل کیا جاتا ہے اس کی علت کیا ہے اس کے ضرر سے بچنا اس کے ضرر کو دور کرنا لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرا ممدود دشمنوں کو اس لئے قتل نہیں کرتا بلکہ وہ اس لئے قتل کرتا ہے کہ اس کی صحاوت کے چرچیں ہیں تو وہ جنگ کے لئے جب نکلتا ہے تو درندے اور بھیڑیے بھی اس سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ اب ہمیں گوشت خوب کھانے کو ملے گا کیونکہ یہ اپنے دشمنوں کو قتل کرے گا تو دراصل یہ جنگ کے اندر دشمنوں کو قتل کرتا ہے صرف اس لئے کرتا ہے کہ کہیں ان کی امیدیں جو مجھ سے وابستہ ہیں ان کے خلاف نہ ہو جائے تو دیکھو اب یہ قتل عدو جو ہے وہ وصف ثابت ہے اور لیکن حقیقتا اس کی علت دفع مذارت ہے لیکن یہاں پر کیا شاعر نے ذکر کی کہ درندوں کی امیدوں کے خلاف نہ ہو جائے اس لئے تیسری صورت تیسری صورت تھی مولانا کہ وصف غیر ثابت ہو اور پھر وہ ممکن ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا اگر ممکن ہے جیسے مثال کے طور پر یہ شعر تھا یاواشین حسنت فینہ ایساعت ہو نجہ ہزارتہ انسانی مینالغرق بے اے چغلخوری کرنے والے کہ ہمارے اندر اس کی برائی اچھی ہوئی ہمارے لئے مفید ہوئی نجات دیدی تجھ سے ڈرتے رہنے نے میری آنکھ کی پتلی کو غرق ہونے سے یعنی اے چغلخور تیری چغلخوری کی وجہ سے میری آنکھیں نابینہ ہونے سے کیا ہوئیں بچ گئیں تو اس شعر کے اندر دیکھو اب ایک وصف ثابت وصف ہے اور وہ وصف کیا ہے چغلخور کی چغلخوری کا اچھا ہونا اب یہ وصف ثابت نہیں لیکن ممکن تو ہے ممکن چغلخور کی چغلخوری کا اچھا ہونا ممکن ہے اور اس کی علت کیا بیان کی مولانا اچھا ہونے کی چغلخور کی چغلخوری کے اچھا ہونے کی کیا علت بیان کی کہ اس کی وجہ سے میری آنکھیں اندھی ہونے سے بچ گئی ہیں اور تیسری کے صفت ممکنی نہ ہو جیسے لَوْ لَمْ تَكُنْ نِيَةُ الْجَوْزَِٰ خِدْمَتَهُ لَمَا رَأَيْتَ عَلَيْهَا اِقْدَى مُنْتَطَقِي اگر جوزہ کی نیت میرے ممدوح کی خدمت کی نہ ہوتی تو تجھے اس پر کمر بند کا ہار دکھلائی نہ دیتا بچھ تو یہاں پر دیکھو جوزہ نے چونکہ ممدوح کی خدمت کی نیت کی ہے اس لئے اس پر کیا دکھائی دیتا ہے کمر بند کا ہار ممدوح کی خدمت کی نیت کرنا یہ ہے صفت اور اس کے لئے علت کیا بیان کی ہے کمر بند کا باندھنا یہ علت اس پر علامت افتازانی نے اعتراض کیا یہ بات تو بظاہر بنتی نہیں اس لئے کہ یہاں لاؤ آیا ہے اور لاؤ میں ذابطہ یہ ہے لغت کے اندر اہل لغت اس کو اس طرح پر استعمال کرتے ہیں کہ شرط علت ہوتی ہے اور جزا کیا ہوتا ہے معلول اور آپ جو تقریر کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ شرط کو معلول بنا رہے ہیں اور جزا کو کیا کر رہے ہیں علت بنا رہے ہیں تو بعض علماء نے پھر اس کا جواب دینے کی پوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو کمر بند مراد ہے وہ حقیقی کمر بند مراد ہے تو حقیقی کمر بند یہ ایسا وصف ہے جو ثابت نہیں جوزا نے حقیقی کمر بند باندھا ہے اس نے حقیقی کمر بند تو یہ ایسا وصف ہے جو ثابت نہیں اور ممکن بھی نہیں اور اس کے لئے وہ علت لے کر آئے ہیں کہ یہ کمر بند ہمیں حقیقی کمر بند جو ہے جوزا پر کس لئے ہے جوزا ممدوح کی خدمت کرنا چاہتی ہے جوزا ممدوح کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس پر علامت اصدانی نے اس جواب کو رد کیا کہ نہیں بھئی یہ تو مصنف کی سری بھارت کے خلاف ہے جو انہوں نے ایزاہ میں ذکر کی اس لئے کہ ایزاہ جو انہوں نے تلخیص کی شرع لکھی اس میں خدمت کی نیت کو معلول بنایا اور اس پر کمر بند کے دکھائی دینے کو کیا بنایا علت بنایا اور آپ کیا کر رہے ہیں نیت کو علت بنا رہے ہیں اور کمر بند کے دکھائی دینے کو معلول بنا رہے ہیں تو بات پھر بھی نہیں بنی زیادہ کہتے ہیں شیر کے مصنف نے جو بات کی اس کے زیادہ قریب یہ ہے مولانا کہ لاؤ کو یہاں استدلال کے لئے مان لیا جائے پھر بات بن جاتی ہے استدلال کے لئے لاؤ کیسے آتا ہے مولانا لاؤ آتا ہے انتفاع اول کے لئے بسبب انتفاع ثانی کے جیسے اس آیت کے اندر ہے لوکان فیہما آلہتن اللہ لفصدتا اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو ان کا نظام خراب ہو جاتا تو یہاں دیکھو نظام کا خراب نہ ہونا یہ دلیل ہے کس بات کی کہ زمین اور آسمان میں اور آلہا نہیں ہیں تو دیکھو اول جو ہے وہ دعویٰ ہوا اور ثانی کیا ہوئی اس کی دلیل ہوئی تو یعنی ثانی ثانی جو ہے وہ اول کے لئے علت ہوئی کیا ہوئی علت ہوئی تو علت بمانے دلیل کے ہے کس معنی میں ہے دلیل کے ہے تو کہتے ہیں اب اس صورت میں جوزا کینے چونکہ خدمت کی نیت کی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں اس پر ہمیں کمربند کا دکھائی دینا کمربند ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے کیا ارادہ کر رکھا ہے ممدو کی خدمت کی تو کہتے ہیں اب مولانا بات موافق ہو گئی اس کے جو مصنف نے کس میں ذکر کی ہے اضح کے اندر ذکر کی ہے یہ تو تھا جس میں مولانا دعویٰ تھا اور اسرار تھا کہتے ہیں ملحق بے حسن تعلیل جو ہے وہ ہے جس کی بنا شک پر رکھی جائے اس کو ملحق قرار دیا اس لیے کہ اس کی بنا شک پر ہوتی ہے جبکہ ابھی تب جو مثالیں چل رہی تھیں ان میں شک کا اظہار نہیں تھا بلکہ باقاعدہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اس وصف کی یہ علت ہے شاعر کہتا ہے کہ گویا سفید بادلوں نے بارش برسانے والے بادلوں نے غائب پایا ہے یا چھپا دیا ہے انچے زمین کے نیچے محبوب کو تو ان کے آنسو تھم نہیں رہے تو یہاں پر دیکھو نزول مطر کے لئے علت کیا بیان کی محبوب کا گم پانا محبوب کو گم پانا یہ علت بیان کی کس کے لئے بارش کے نازل ہونے کے لئے اور یہ علت غیر حقیقی ہے اور شاعر نے کعنا کا لفظ استعمال کیا گویا کہ ایسا ہے تو شک والی بات کی مارانا تو یہ مارانا خسن تعلیل نہیں بلکہ ملحق بحسن ظالیل ہے اور اس کے بعد سانات تفریہ پڑی تھی سانت تفریہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کے ایک متعلق کے لئے حکم ثابت کیا جائے بعد اس کے کہ وہ حکم اس کے ایک اور متعلق کے لئے بھی آق ثابت کر چکے ہیں یعنی ایک چیز کے دو متعلق کے لئے ایک ہی حکم کو باری باری ثابت کرنا بھئی جیسے بادشاہوں کے دو جز ہیں دو متعلق ہیں ایک خون ہے ایک آقل ہے تو دونوں کے لئے شاعر نے کیا ثابت کیا شفا ثابت کی کہ جیسے بادشاہوں کا خون شفا دیتا ہے کس چیز سے کلپ کی بیماری سے اور جیسے بادشاہوں کی آقل شفا دیتی ہے کس چیز سے جہالت کی بیماری سے اسی طرح بادشاہوں کا خون شفا دیتا ہے کس سے کلپ کی تو دیکھو خون بھی شافی خون کو بھی شفا دینے والا بتلایا اور ان کے آقلوں کو بھی شفا دینے والا بتلایا اور ان کے خون کو بھی شفا دیں وَمِنْ هُعَيْ مِنَ المَعْنَوِيِّ قِسْمِ مَانَوِي میں سے مولانا تاکید مدھا بھی مائش بھی زم بے تخریر میں اس کی آپ کو لکھوا دیتی مولانا تاکید اس کو کہتے ہیں کہ عبارت کے اندر مدہ کے اندر تاقید اور مبالغہ پیدا کیا جائے ایسی عبارت لائی جائے کہ بظاہر یوں محسوس ہو کہ مضمت ہو رہی ہے لیکن جب آپ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بے انتہا کیا ہو رہی ہے مدہ ہو رہی ہے اس کے دو طریقے ہیں اول قسم یہ ہے کہ آپ ممدوح سے صفت زاما منفی کریں صفت زاما کیا کریں جیسے وہ شیر کے اندر آیا تھا لا عائب فیہم ان کے اندر کوئی آئیب نہیں ہے تو صفت زاما کی کیا کر دی نفی کر دی پھر اس کے بعد مولانا استثناء کیا جائے اور استثناء اس سے کیا جائے صفت مدہ کا کس کا استثناء کیا جائے صفت مدہ کا تو گویاش تقدیراً صفت مدہ کو بھی کس میں داخل کر دیا گیا صفت زاما کی اندر شاہر کہتے ہیں ان میں کوئی عائب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑے ہوئے ہیں جنگوں میں لڑنے کی وجہ سے تو دیکھو شاہر نے پہلے صفت زاما منفی کی ان میں کوئی عائب نہیں ہے اس کے بعد کیا کہا مگر ایک بات ہے آپ نے جب غور کیا آپ کے پیچھے سارے عائب کی نفی کر دی اب استثناء لے کر آئے شاہد اور استثناء کے اندر آئے اصل میں مستثناء متصل استثناء کون سونا چاہیے مستثناء استثناء متصل کس کو کہتے ہیں کہ متعدد سے ایک چیز کو خارج کیا جائے سمجھ میں آیا بھئی جیسے آپ کہتے ہیں میرے پاس دردہ خامسہ والے آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا تو زید اگر ان میں پڑتا ہے تو جب آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس دردہ خامسہ والے آئے ہیں تو زید بھی کیا تھا ان میں دعشامل تھا لیکن پھر آپ نے اس زید کو اللہ کے ذریعے کیا کر دیا نکال دیا تو یہاں بھی اسی طرح ہے جب شاہر نے کہا ان میں کوئی عائب نہیں ہے تو تمام عیوب کی نفی کر دی اور پھر اس کے بعد اللہ لے کر آیا جب اللہ لے کر آیا تو اب وہاں پڑا مالانہ ذہن نے کہا کہ اب مستثنہ متصل لے کر آئے گا مستثنہ متصل ہوگا تمام عیوب کی نفی کر دی ہے تو ان میں سے ایک عائب کو نکال کر اب ثابت کر دے گا تمام عیوب کی نفی اور ایک عائب کا اس بات ہوگا انہی عیوب میں سے تو پہلے نفی ہوئی ہے اور اللہ کے بعد کیا آ جائے گا اس بات آ جائے گا تو چنانچہ شاعر نے کہا کہ ایک عائب ہے ان کے اندر کے ان کی تلواروں میں اس میں لڑنے کی وجہ سے کیا پڑ چکے ہیں اس لیے کہ تلواروں میں دندانے انہی لوگوں کی پڑتے ہیں کہ جو جنگوں میں حصہ لیتے ہوں لڑتے ہوں بہادر ہوں مولانا اور وہ شاہ جو لڑتے ہی نہیں ہیں اس کی تلوار تو بڑی نئی اور چمکدار ہوگی لیکن یہ کوئی کمال ہے نہیں تو دیکھو اب تلوار تو شاعر نے کہا مگر یہ کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑ چکے ہیں اور تو بظاہر یوں محسوس ہوا یہ مستثنہ متصل ہے اور پہلے تمام عیوب کی نفی ہوئی تھی اب ایک عیب کا کیا ہو رہا ہے اس بات ہو رہا ہے لیکن اللہ کے بعد شاعر یہ جو لے کر آیا یہ تو مدہ ہے تو گویا اس نے پہلے تقدیراً اس کو کس میں داخل کر دیا تھا عیبوں کے اندر داخل کر دیا تھا اور یہ عیبوں میں سے ہے بلکہ یہ تو کمال شجاعت کی علامت ہے گویا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تو کہا ان میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ مگر اس کے بعد میں شرقاً غرباً اوپر نیچے ہر طرف میں نے دوڑ لگائی کوئی ایک عیب مجھے مل جائے لیکن مجھے کوئی ایک عیب بھی نہیں ملا تو مجبوراً پھر میں نے کیا ذکر کر دی صفتیں مدہ ذکر کر دی تو آن مولانا یہ صفتیں مدہ ذکر کر دی تو اصل یہ مستثنہ منقطع ہوا کیا ہوا مستثنہ استثنہ میں تو اصل مستثنہ متصل ہے لیکن اس قسم کے اندر اصل کیا بن گیا مستثنہ منقطع اس لیے کہ مدہ عیب کے اندر داخل ہے میں کہتا ہوں میرے پر درجہ خامسہ والے آئے مگر زید نہیں آیا زید تو پڑتا ہی نہیں درجہ خامسہ میں وہ تو پڑتا ہی کس میں ہے درجہ رابع تو یہ تو مستثنہ منقطع ہے جب میں نے کہا خامسہ والے آئے تو وہاں پڑا تھا کہ زید بھی آیا ہوگا نہیں زید تو پہلے ہی نہیں تھا شامل مولانا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اب یہاں پر بھی جب اللہ کے بعد مدہ ذکر کی اور پہلے تو تھی کیا عیب کا ذکر تھا تو یہ مدہ اس میں سے یہ خراج ہوا یا یہ پہلے ہی ان میں داخل نہیں تھی یہ تو پہلے ہی ان میں داخل ہے تو مستثنہ میں اصل تو مستثنہ مدبسل ہے لیکن اس قسم کے اندر اس میں اصل کیا ہے مستثنہ منقطع ہے تو اس نے تو گوئے یہ دارش ہے بی بی نتن ہوا دعوش ہے دعوی بھی ہے اور ساتھ دلیل بھی ہے وہ اس طرح مولانا کہ شاعر نے کہا کہ میرے ممدور میں کوئی عیب نہیں ہے اور کوئی عیب نہیں ہے صرف یہ کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑے ہوئے ہیں یہ عیب ہے اور تلواروں میں دندانوں کا پڑھنا تو شجاعت ہے یہ تو شجاعت کی علامت ہے بلکہ کمال شجاعت ہے اور یہ مولانا اور شجاعت تو کبھی اس طرح عیب ہونا محال ہے شجاعت عیب ہو سکتی ہے تو شجاعت کا عیب ہونا محال تو شاید نے کوئی یہ کہا کہ میرے ممدور میں کوئی عیب اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ شجاعت عیب ہو اور شجاعت کا عیب ہونا تو محال ثابت ہوا کہ میرے ممدور میں کسی عیب کا ہونا بھی محال ہوتا ہے یہ سرکیں جس سے بنتی ہیں تو شاعر کیا کہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام اس وقت کروں گا جب تارکول سفید ہو جائے اور تارکول کا سفید ہونا تو محاج معلوم آپ کا یہ کام کرنا بھی یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام اس وقت کروں گا جب اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا تو آپ نے اپنے کام کی کرنے کو محلق کر دیا امر محال کے ساتھ اور اونٹ تسوئی کے ناکے میں سے گزرنا محال معلوم ہو آپ کا کام کرنا بھی محال ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ دعوش ہے بھی بینتین ہوا دعویٰ کیا کہ میرے ممضوع میں کوئی عیب نہیں اور ساتھ دلیل بھی ذکر کر دی کہ میرے ممضوع میں عیب اسی وقت آ سکتا ہے جبکہ شجاعت کیا ہو عیب ہو اور شجاعت کا عیب ہونا معلوم ہو میرے ممضوع میں عیب کا ہونا بھی محال تو مدہ میں تاقید آئی کس کی وجہ سے دعوش ہے ابھی بینتین سے سمجھ میں آیا یہ تو ایک وجہ دوسری مولانا تاقید اس کے اندر آئی کہ جب شاہ اس بات مدہ بات مدہ ہوا مولانا لا عیب فیہم یہ کیا ہے مدہ ہے یا مضمت ہے مدہ ہے تو دیکھو استثناء سے پہلے بھی مدہ کہ صفت زامہ کی نفی کر دی اور استثناء کے بعد بھی کس کا ذکرہ ہے شجاعت کا تذکرہ ہے وہ بھی کیا ہے مدہ تو اس بات مدہ ہوا اس مستثناء منہو کے اندر بھی مدہ ذکر ہوئی اور مستثناء کے اندر بھی کیا ذکر ہوئی تو اللہ سے پہلے بھی مدہ اللہ کے بعد بھی مدہ تو اس بات مدہ بات مدہ ایک مدہ کے بعد دوسری مدہ کا اس بات کیا تو یہ کیا آگیا اس کے اندر تاقید آگئی تو تاقید دو وجہ سے ایک قسم اول کے اندر مولانا کہ پہلے دعوی الشیعی بی بیناتین کے ساتھ کہ ممدو کے اندر عیب کے ہونے کو معلق کیا محال کے ساتھ اور جو معلق بالمحال ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے محال معلوم ہوا ممدو کے اندر عیب کا ہونا بھی دوسرا مولانا اس بات مدہ باد مدہ ہوا کیونکہ پہلے جب جملہ عیوب کی نفی کی یہ بھی مدہ اور پھر اس کے بعد اللہ کے بعد پھر مدہ کا ذکر وسط ذکر کیا تو پھر یہ بھی مدہ تو اس بات مدہ باد ہے سمجھ میں آیا بھئی آپ دیکھو بھئی جلدی جلدی ذرا تاقید المذہبی ما یشبہ الزمہ وہ ہوا ضربانی یہ دو قسم پر ہے افضل ہوما ان میں سے افضل یہ قسم ہے پہلی قسم جو اب جو میں نے ابھی تقریر کی ہے ساری کیا ہی استثناء من صفت ذم من منفیت ان آنشی کی استثناء کیا جائے کس سے صفت ہے ایسی صفت ہے ذم جو کیا ہو منفی آنش کسی شہ سے جو اس کی نفی کی گئی ہو اسے استثناء کیا جائے کس چیز کا صفت و مدہ صفت ہے مدہ کا استثناء کیا جائے لذالکش ہے اس چیز کی صفت ہے مدہ کا بِتَقْدِيرِ دُخُولِهَا فِيهَا اے دخول اے بِتَقْدِيرِ دُخُولِ صفت المرحی فِي صفت الزمی کہ کیا فرض کر لیا گیا کہ صفت مدہ داخل ہے کس کے اندر صفت ہے زم مستث اللہ جب لائے گیا تو گوئے اس کے بعد صفت مدہ ذکر کی تو گوئے تقدیراً پہلے اس کو صفت زم داخل کیا قَوْلِهِ جیسے شاعر کہتا ہے وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكِسْكَ تَعِبِي کوئے عیب نہیں ہے ان میں سوائے اس کے کہ ان کی جو تلواریں ہیں بِهِنَّ فُلُولُ جَمْعُ فَلِّن فُلُول جمع ہے فل کی دندانے کو کہتے ہیں وَهُوَ الْكَسْرُفِ حَدِّ سَيْف تلوار کی دھار میں جو چوٹن واقع ہو اس کا نام ہے مِنْ قِرَاعِ الْكَتَعِبِي قِرَاع کا مانا مالانا مقابلہ کرنا ٹکرانا لڑنا قطائق قطیبہ کی جمع ہے لشکر کو کہتے ہیں مالانا مِنْ قِرَاعِ الْكَتَعِبِي اَيْ مُزَارَبَةِ الْجُيُوشِ لشکروں کے ٹکرانے کی وجہ سے جویوش لشکر مزاربہ آپس میں لڑنا لشکروں کے لڑنے کی وجہ سے ان کی تلواروں میں دندانے ہیں اَيْ اِنْ قَانَ فُلُولُ السَّيْفِ عَيْبًا اگر تلواروں کے دندانے عیب ہیں فَأَسْ بَتَشَيْئًا مِنْهُ اَيْ مِنَ الْعَيْبِي تو ثابت کر دیا اس میں سے یعنی عیب میں سے على تقدیر کون ہی من ہو اَيْ قَونِ فُلُولِ السَّيْفِ مِنَ الْعَيْبِي فُلُولِ السَّيْفِ کِس میں سے ہونا عیب میں سے ہونے کی تقدیر پر وہوا احاظت تقدیر وہوا احاظت تقدیر یعنی یہ جو تقدیر ہے فرض کرنا کیا تقدیر کیا فرض کرنا ہے وہوا قَونُ الفُلُولِ مِنَ الْعَيْبِ یعنی فُلُول کا کیا ہونا عیب ہونا یہ محال محال یہ کیا ہے محال ہے سمجھ میں آیا محال لفظ ہے محال سمجھ میں آیا محال ہاں ارگو میں محال پڑھتے ہیں اردو میں اب یہ آ کر کیا بن گیا ہے محال بن گیا ہے لغت بدل گئی لفظ میں تبدیلی آگئی اب یہ اسرار کرنا کہ اردو میں بھی اس کو محال پڑھا جائے بلکہ اس کو اردو میں کیا پڑھا جائے گا محال پڑھا جائے گا لغت میں سمجھ میں آیا لئنہو کنایتنان کمال شجاعتی اس لئے کہ دندانے تلوار میں دندانے جو ہیں یہ تو کنایا ہے کمال شجاعت سے فَهُوَا اِثْبَاتُ شَئِمْ مِنَ الْعَيْبِ عَلَى زَحَادَتْ تَقْدِيرِ تو یہ ثابت کرنا ایک چیز صحب میں سے ایک چیز کا ثابت کرنا اس تقدیر پر فِي الْمَعْنَا تَعْلِقٌ بِالْمَحَالِي یہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے تعلیق بِال محال ہے کما یقالو جیسے یوں کہا جائے حَتَّى يَبْ يَزَّلْقَارُ یہاں تک کہ سفید ہو جائے تارکول وَحَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاتِ یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں سم کہتے ہیں چھوٹا سراخ ناکہ سوئی کا خیاد سوئی وَالْتَعْقِيدُ فِيهِ تَعْقِيدُ جو ہے وَالْتَعْقِيدُ جو ہے وَالْتَعْقِيدُ جو ہے وَالْتَعْقِيدُ جو ہے اس قسم کے اندر آئی فِي حَادَ الزَّرْبِ مِنْ جِهَتِ اَنَّهُ كَدَعْوَا الشَّئِي بِبَيِّنَةٍ اس جہت سے آئی گویا کہ یہ دعوَا الشَّئِي بِبَيِّنَةٍ ساتھ اس کے دلیل کے لئے اَنَّهُ عَلَّقَ نَقِيدَ الْمَطْلُوبِ اس لئے کہ شاہی نے معلق کر دیا مطلوب کی نقید کو مطلوب کی نقید کو وَهُوَ اِثْبَاتُ شَئِي مِّنَ الْعَيْبِ بِالْمَحَال اور وہ عیب میں سے کسی چیز کا ثابت کرنا اس کو کس کے ساتھ معلق کر دیا محال کے ساتھ مطلوب کیا گیا ہے جو وَهُوَ اِثْبَاتُ شَئِي مِّنَ الْعَيْبِ یہ کیا ہے یہ کیا ہے نقید مطلوب شاہی نے معلق کر دیا اس کو یعنی عیب میں سے کسی چیز کو ممدوخ کے لئے کہتے ہیں عیب کا اثبات اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ کام ہو اور یہ کام تو ہے محال تو اس کام کو معلق کر دیا کسے یہی بات کر رہے ہیں کہ ممدوخ کے لئے عیب کے ساتھ اس بات کو معلق کر دیا مال کے ساتھ وَالْمَحَلَقِ بِالْمَحَالِ مُحَالُون اور معلق بالمحال بھی کیا ہوتا ہے فَعَدَمُ الْعَيْبِ مُتَحَقِقُن پس عیب کا نہ ہونا ثابت ہو گیا اس دلیل سے وَمِنْ جِهَتِ یہ تو ایک دلیل ایک سبب تھا تاقید آئی مالانا دوسری وجہ وَمِنْ جِهَتِ اور اس جہت سے کہ مطلق استثناء میں اصل کیا ہے اتصال اور مستثناء متصل ہونا لیکن اس قسم کے اندر اصل کیا ہے منقطع ہونا تو اصل تو ہے اتصال تو جب شاید نے کہا لَعِبَ فِيهِمْ إِلَّا تو اس إِلَّا سے وہاں فوراں پڑھا کہ مستثناء متصل آنے والا ہے کیونکہ مستثناء میں اصل کیا ہے متصل لیکن بعد نے پتا چلا یہ تو مستثناء منقطع ہے اَيْكَوْنُ الْمُسْتَصَنَا مِنْهُ بِحَيْسُ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْتَصْنَا عَلَى تَقْدِیرِ سْفُقُوتِ عَانَهُ یعنی ہونا مستثناء مِنْهُ کا اس طور پر کہ اس میں مستثناء متصل ہونے کا بتلا رہے ہیں بھئی مستثناء متصل کیا ہے کہتے ہیں یعنی مستثناء مِنْهُ کا اس طور پر ہونا کہ مستثناء بھی اس میں داخل ہو جائے عَلَى تَقْدِیرِ سْفُقُوتِ عَانَهُ جبکہ ہم استثناء سے ساکت ہو جائیں اس سے میں کہتا ہوں میرے پاس درہ خامسہ والے آئے مثلا زید بھی درہ خامسہ میں ہے تو زید داخل ہوا یا نہیں ہوا مالانا تو اس کو کہ اگر استثناء نہ ذکر کیا جائے تو مستثناء بھی کس میں داخل ہوتا ہے یہ مستثناء متصل ہے وَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّ فِي مَوْزَعِهِ اور یہ اس وجہ سے مالانا کہ وہ جو ثابت ہو چکا ہے اپنی جگہ پر کیا نلستثناء المنقطع مجاز ان کے مستثناء منقطع کیا ہے مجاز ہے مستثناء منقطع مجاز ہے مالانا وہ تو دراصل استثناء ہے ہی نہیں استثناء تو کہتے ہیں چیز جو پہلے داخل تھی اس کو خارج کیا جائے اور اب مثلا زید آپ کے درہے میں پڑتا ہی نہیں میں کہتا ہوں میرے پر درہ خامسہ والے آئے لیکن زید نہیں آیا یہ مستثناء منقطع ہے لیکن یہ مجازن استثناء ہے کیوں کیوں میں نے اخراج کیا زید کا زید تو پہلے ہی آپ میں داخل نہیں تھا تو اس کو مستثناء کی سہتبار سے مجازن کہا جاتا ہے حقیقت میں تو یہ مستثناء ہے ہی نہیں وَإِذَا كَانَ الْأَصُفِ الْاستِثْنَاءِ الْإِتْسَالَ پس جب اصل استثناء کے اندر کیا ہے اتصال ہے فَذِكْرُ عَدَاتِهِ قَبْلَ ذِكْرِ مَا بَعْدَهَا فَذِكَرْ كَرْنَا عَدَاتِ استثناء کا مولانا میں نے کہا میرے پاس درجہ خامسہ والے آئے مگر جب میں نے مگر کہا آپ فوراں یہ سمجھے کہ درجہ خامسہ والوں میں سے کسی کو نکال کر اس کے لئے نہ آنے کو ثابت کیا جائے گا تو یہاں بھی اسی طرح جب شاہد نے کہا اس شاہد نے کہا ان میں کوئی عیب نہیں اور کہا اللہ مگر آپ فوراں کیا سمجھے آپ کوئی عیب ثابت ہوگا لیکن اس نے کیا کیا آگے عیب نہیں بلکہ پھر کیا لے آیا مدل فَذْذِكْرُ عَدَاتِهِ قَبْلَ ذِكْرِ مَا بَعْدِهَا ذِكْرِ مَا بَعْدَهَا پس ذکر کرنا عَدَاتِ استثناء کا مَا بَعْد کے ذکر کرنے سے پہلے یعنی مستثناء یعنی مستثناء کے ذکر کرنے سے پہلے ابھی صرف عَدَاتِ استثناء جب ذکر ہوئے تھے يُوہِمُ اس نے وَحَمْ ڈالا کس چیز کا مَا قَبْلَ الْعَدَاتِ مَا قَبْلِ عَدَاتِ مَا قَبْلَ جو ہے اور وہ مستثناء مِن ہو ہے یعنی اس سے ایک چیز کو نکالا جائے گا فَإِذَا وَلْيَهَا الْعَدَاتَ صِفَةُ مَدْحِن اور جب مل گئی عَدَات کے ساتھ صفت مَدَا وَتَحَوَّلَ الْاستثناء وَمِنَ الْاِتْثِصَالِ الْاِنْقِطَاع اور پھر گیا استثناء اتحال سے کس کی طرف انقصار کی طرف جاعت تاقید تو کیا آگئی تاقید آگئی لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَدْحِ عَلَ الْمَدْحِ اس لیے کہ اس میں مَدَا لَلَى مَدَا ہے اللہ سے پہلے بھی مَدَا اللہ کے بعد بھی مَدَا تو اس میں مَدَا لَلْمَدَا ہونے کی وجہ سے تاقید آگئی وَلِي شَعَارِ بِعَنَّهُ لَمْ يَجِد اور اس میں تاقید اس بات کی تلاقی وجہ سے کہ بھی انہو کہ شاید جو ہے اس نے لَمْ يَجِد صفتہ زمین اس نے پائی نہیں کوئی مظمت والی صفت حتی استثنیہ ہا تاکہ وہ اس کا استثناء کرتا فَسْتَرْوَا الاستثناء اس صفتِ مَدْحِن تو وہ مجبور ہو گیا کہ استثناء کس کا طرح صفتِ مَدَا وَتَحْویلِ الاستثناء مُسْتَثْنَ مُنْقَطِعِ کی طرح وَزْضَرْبُ السَّانِ یہ تو تھی پہلی قصہ مولانا دوسری قسم میں یاد رکھو اس میں بھی مدہ کے اندر تاقید آتی ہے لیکن صرف مدہ علی المدہ ایک وجہ سے اس میں دعوت شئی بھی بیانتین نہیں ہوگا بلکہ صرف کیا ہوگا اس بات مدہ بات مدہ حرف استثناء سے پہلے بھی مدہ ہوگی اور حرف استثناء کے وَزْضَرْبُ السَّانِ مِنْ تَعْقِدِ الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الزَّمَ دوسری قسم تاقید الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الزَّم یہ ہے کہ اَنِيُسْ بَتَلِشَ اِنْ صِفَتُ مَدْحِن کہ سابس کی علیہ کسی چیز کیلئے صفت ہے بھئی پہلے صورت کیا تھی پہلے صورت میں تھا صفت زم کی منفی کرتے تھے اور یہاں پر ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر اللہ وغیرہ سے پہلے بھی مدہ ہی ذکر ہوگی یعنی صراحتن مدہ ذکر ہوگی پہلے تو کیا تھی کنایتن مدہ پہلے تو کہا تھا ان میں عیب نہیں ہے اور جب عیب نہیں ہے تو مدہ آگئے لیکن یہاں بقاعدہ وصف مدہ کو اللہ سے پہلے بھی ذکر کیا جائے گا اور اللہ کے بات بھی ذکر کیا جائے گا اَنِيُسْ بَتَلِشَئِ ان صفتوں مد ہیں ان کے ثابت کیا جائے کسی چیز کے لئے صفت مدہ کو وَيُعَقْقَبُ بِي عَدَاتِ الْاستِسْنَائِ اور عاقب میں لائے جائے گا کس کے ساتھ اس کے عاقب میں کیا لائے جائے گا عَدَاتِ استِسْنَائِ کو اَيُّزْكَارَ اَيُّزْكَرُو عَاقِبَسْ بَاتِ صفتِ الْمَدْحِلِ ذَلِكَشَّئِ عَدَاتِ اِسْتِسْنَائِ عَدَاتِ وِسْتِسْنَائِ ذِلکر کیا جائے گا ہمارا نا اس چیز کے لئے صفتِ مدہ کے اس بات کے بعد بھئے آپ نے کیا کیا پہلے پہلے صفتِ مدہ ذکر آئے پھر استثناء آئے گا پھر کیا آئے گی صفتِ مدہ آئے گی سمجھ میں آیا بھئے تو آپ نے صفتِ مدہ کو ذکر کیا اس چیز کے لئے صفتِ مدہ کو ثابت کرنے کے بعد کس کو لے کر آئے عَدَاتِ اِسْتِسْنَا کو یہ معنی ہے اَن يُسْكَرُوا اَن يُسْكَرُوا عَقِيبَ اِسْبَاتِ صفتِ الْمَدْحِلِ ذَلِكَشَّئِ عَدَاتِ اِسْتِسْنَائِ کہ صفتِ مدہ کے بعد ذکر کیا جائے عَدَاتِ اِسْتِسْنَا کو تَلِيحَ اَسْتِسْتِسْنَا سَلِيحَ صفتِ مدہ اُخْرَا لَهُ کہ اس کے ساتھ اس کی ایک اور صفتِ مدہ ملی ہوئی ہو اَلِذَالِكَشَئِ اس چیز کی صفتِ مدہ نَهُ قَوْلِهِ نَهُ قَوْلِهِ علیہ السلام جیسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آنَا اَفْسَخُ الْعَارَبِ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیحوں بَيْدَ اَنِّي مِنَغْ مِنْ قُرَيْشِ حضور نے فرمایا اَنَا اَفْسَخُ الْعَارَبِ میں عرب میں سب سے فصیح ہوں علاوہ اس کے بیدہ غیرہ کے معنی مگر مگر یہ سننے والے سمجھیں اب شاید کوئی عیب کی تھی آیا کیا کہ اس بات ہوگا پہلے مدہ کی تھی کہ میں سب سے فصیح ہوں پورے عرب میں مگر تو اب جب مگر آیا تو کیا ذہن میں آیا اب عرب کا اس وقت لیکن آگے پھر مدہ آگئی کہ میں قرآیش میں سے ہوں علاوہ اس کے کہ میں دیکھو پھر مانا اور قرآیش بھی تو کیا تھا سب سے محضت قبیلہ تھا تو سب سے فصیح لوگ تھے تو مدہ کے بعد پھر مدہ آگئی بَيْدَ بِمَعْنَا غَيْرِن بَيْدَ کس مانا میں ہے غَيْد وَهُوَ عَدَاتُ الْاستِثْنَاءِ اور یاداتِ استثناء ہے وَاسْلُ الْاستِثْنَاءِ اِفِيْهَا ذَذَرْ بِيَجْنَ اَنِيَقُونَ مُنْقَتِيَان اور استثناء اصل میں اس قسم کے اندر بھی اصل استثناء یہ ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے پہلے قسم میں اصل استثناء کیا تھا پہلے قسم میں استثناء کونسا تھا پہلے قسم میں بھی اصل منقطے تھا میں نے کہا تھا مطلقا استثناء میں اصل کیا ہے لیکن پہلی قسم کے اندر میں متصل لے کر آیا تھا منقطے آیا تو منقطے تھا تو وہ اصل اس قسم کے اندر بھی کیا ہے منقطے ہی ہے تو اس قسم میں بھی استثناء منقطے ہے کمان الاستثناء فِيَذْذَرْ بِالْاَوَلِ منقطے جیسے کہ کسم اول میں استثناء کیا تھا منقطے تھا لِعَادَمِ دُخُولِ المُستثناء فِي المُستثناء منہو اس لئے کہ مُستثناء مُستثناء منہو داخل نہیں وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنُ الْأَصْلِ فِي مُتْلَقِلِ استثناء وَالْإِتْثَار اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ مطلق استثناء میں اصل کیا ہو پھر ان قسموں میں اصل منقطے ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ استثناء میں اصل کیا ہو ہاں تو اصل مطلق استثناء میں اصل تو اتصال ہے لیکن ان قسموں میں اصل کیا ہے انقطاع ہے لَاکِنَّهُ لیکن استثناء اس قسم کے اندر اس کو متصل فرض نہیں کیا گیا بھئی پہلی قسم میں تو ہم کیا سمجھے تھے جب اللہ آیا تھا اس وقت ہم کیا سمجھے تھے اس کے متصل آئے گا لیکن بعد میں پتا چلا کیا آیا اور یہاں پر ایسا وہاں پڑتا ہی نہیں تو وہاں تقدیراً وارانا صفت مدہ کو کس میں داخل کیا تھا عید میں اور یہاں پر ایسا نہیں وجہ یہ کہ وہاں پر استثناء ممکن تھا اس لیے کہ جو صفت ماہ قبل میں تھی وہ عام تھی ان میں کوئی عیب نہیں ہے مگر اب جب وہ کوئی عیب نہیں تو سارے عیوب کی نفی ہو گئی تو مجموعہ عیوب کی نفی ہوئی تو ممکن ہے یا نہیں کہ ان میں سے ایک کو نکال کر ثابت کر دیا جائے جے تو میں کہتا ہوں میرے پاس درجہ خامسہ والے آئے ہیں مگر اب مولانا درجہ خامسہ والے ایک ہیں یا سو ہیں تو اب ان میں سے استثناء ممکن بھی ہے لیکن میں کہتا ہوں میرے پاس زید میرے پاس زید آیا مگر اب استثناء ہو سکتا ہے نہیں تو سمجھ میں آیا تو یہ دوسری قسم میں اس طرح ہوگا تو پہلی قسم کے اندر مستثناء منہوں میں عموم تھا استثناء ممکن بھی تھا یہاں اس قسم کے اندر مستثناء منہوں میں عموم ہی نہیں ہے تو یہاں پر استثناء مستثناء ممکن ہی نہیں ہے اس میں سے نکاح جیسے حضور نے فرمایا میں سب صفت ہی ہوں اب یہ تو مولانا ایک صفت ہے اس سے اخراج ہو سکتا ہے مولانا کسی کا اس سے اخراج ممکن ہی نہیں ہے تو لہذا وہاں پر مستثناء کو مقدر کیا گیا تھا فرض کیا گیا تھا کہ وہ متصل ہے اور بعد میں پتا چلا کہ متصل نہیں ہے بلکہ کیا ہے اور یہاں پر اول عمر سے پتا چل جائے گا کہ منقتے ہی ہے متصل تو یہاں آہی نہیں سکتا تو اس قسم کے اندر لم یقادر متصل ان متصل مقدر نے فرض نہیں کیا گیا کما خود دیرہ فی الزرب الاولی جیسے کہ فرض کیا گیا تھا قسم اول کے اندر میں اس لئے سہا ہونا صفت زم من منفیتن صفت زم من منفیتن عامتن اس لئے یہاں پر ایسی صفت زم نہیں ہے جو منفی ہو اور کیا ہو عام ہو یمکن ہو تقدیر و دخول صفت المدح فیہا کہ ممکن ہو صفت مدہ کا اس میں دخول فرض کرنا فرض کرنا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ تَقْدِيرُ الْإِسْتِسْنَائِ متصل فِي هَذَا بِفَلَائِفِدُ تَعْقِيدَ إِلَّا مِنَ الْوَجْحِدْثَانِ جب آرانا اس کے اندر مستثنہ مستثل فرض کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو یہاں پر یہ تاقید کا فائدہ یہ صفت نہیں دے یہ قسم نہیں دے گی مگر صرف وجہ ثانی سے صرف وجہ ثانی سے دو وجہ ذکر ہوئی تھی پہلے قسم میں ایک وہاں پر کس وجہ سے آئے تھی دعوش شعیب دوسری مدہ کیوں آئے تھی ساکید اس بات المدہ بادل تو یہاں پر دعوش شعیب بیینہ تھی نہیں ہوگا صرف کیا ہوگا اس بات المدہ بادل کیونکہ دعوش شعیب بیینہ تھی وہاں اس صورت میں تھا کہ جب وہاں پہلے مستثنہ متصل فرض کیا جائے اور یہاں پر تو مستثنہ متصل فرض کرنا ممکن ہی تو دعوش شعیب بیینہ تھی نہیں آئے گا صرف کیا آئے گا اس بات المدہ بادل محمد وہ وہ یہ وجہ ثانی ہے کہ انہا ذکر وہی تقریر کر رہے ہیں دوبارہ اس بات مدہ باد مدہ آ رہا ہے اس کو اب ذکر کر رہے ہیں وہ ہوا اور وہ یہ ہے کہ انہا ذکر ادات قبل ذکر المستثنہ یوہیم اخراج شعیب ما قبل یہ کہ ادات استثنہ کو ذکر کرنا مستثنہ کے ذکر کرنے سے پہلے وہم ڈالتا تھا اخراج شعیب ما قبل کہ کسی چیز کو نکالا جائے گا کس سے ما قبل سے من حیث اس حیثیے سے کہ انہا الاصرہ فی مطلق الاستثنہ والاتصال کے مطلق استثنہ میں اصل کیا ہے اتصال ہے فیضہ دکر باد الادات صفت مدہ اخرى پھر جب ذکر کر دیا گیا ادات کے بعد کس چیز کو صفت ہے ایک اور صفت مدہ کو ذکر کر دیا گیا تو جا تاقید تو کیا آگئی وَلَا يُفِيدُ تاقید مِن جِهَتِ اَنَّهُ قَدَا وَشَئِبِ بَيِّنَةٍ اور یہ کس میں ثانی فائدہ نہیں دیتی تاقید مدہ کا اس جِهَت سے کیے کہ داوش شَئِبِ بِحْلِ اَنَّهُ مَبْنِيُن عَلَى تَعْلِقِ بِالْمَحَال اس لئے کہ داوش شَئِبِ بَيِّنَةٍ وہ مبنی تھا کس پر تالیق بِال محال پر المبنی على تقدیل الاستثناء مستثلا اور دا تالیق بِالمحال مبنی کس پر تھی مستثناء متثل پر مبنی تھی وَلِهَادَ اَنَّهُ قَوْنِ تَعْقِيدِ فِي هَذَ ضَرْبِ مِن الْوَجْهِ ثانی فَقَد قَانَ دو وجہ سے ضرب قسم اول وہ فائدہ دیتی ہے تاقید کا دو وجہ سے اسی وجہ سے افضل وہ کیا ہے افضل ہے تو قسم ضرب اول افضل ہے وَمِنْهُ اَمِنْ تَعْقِيدِ الْمَدْحِ بِمَا يُشْفِ الزَّمَّ زَرْبُنْ آخَرَ اے اور مالانا تاقید الْمَدْحِ بِمَا يُشْفِ الزَّمْ کی ایک اور قسم بھی ہے وہ ہوا ہی ہوتا بھی مستثنان فِيهِ مَعْنَ الْمَدْحِ اور وہ یہ کہ لائے جائے ایسا مستثناء جس کے اندر کس کا معنی پائے جائے مَدَا کا معنی پائے جائے مَعْمُولاً لِلْفِعْلِ فِيهِ مَعْنَ الزَّمِ اور وہ معمول ایسے فیل کا جس کے اندر مضمت کا معنی ہو دیکھیں پہلے ایک فیل کو ذکر کیا جائے اس فیل کے اندر مضمت والا مانا پایا جاتا ہو اور اس کے بعد حرفِ استثناء لائے جائے اور اس کے بعد صفتِ مَدَا کو ذکر کیا جائے پہلی صورت میں ایسا فیل ذکر تھا لا عائبہ فِيهِم اس میں تو کوئی فیل ذکر ہے تو یہ دوسری یہ جو قسم بیان کر رہے ہیں یہ بیعین ہی اسی کی طرح بنے گی صرف مولانا ترقیب مختلف ہوگی پہلی کے اندر کیا تھا فیل نہیں تھا اور یہاں پر کیا آ جائے گا فیل آ جائے گا دیکھئے دیکھو مثال دیکھو وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا اور نہیں پاتے تم تنق نقم ینقم کا معنی عیب پانا عیب پانا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اور تم ہم میں کوئی عیب نہیں پاتے فیرعون و کفار وغیرہ کو بھئی وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھئی وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا تم کوئی عیب ہم میں نہیں پاتے إِلَّا مَگَر اَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر اپنے رب کی آیتوں پر یا اپنے رب کی نشانیوں پر ہم ایمان لے آئے ہیں تو دیکھو بھئی ماہ قبل میں آیا نَا قَمَا يَنْقِمُ والا فیل آیا اور اس فیل کے اندر مضمت والا معنی ہے تَنْقِمُ کا کیا معنی نَا قَمَا يَنْقِمُ کا معنی کسی کے اندر عیب پانا تو یہ فیل کے اندر مضمت والا معنی آیا یا نہیں آیا بھئی اس میں مضمت والا معنی آ گیا پھر اس سے آگے اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا ایمان کو ایمان کا کس چیز کا استثناء کیا گیا ایمان کا تو مستثناء اس کے اندر صفت مدہ ہے ایمان صفت مدہ ہے یا صفت زم ہے بھئی صفت مدہ ہے بھئی یہ تو تمام فضیلتوں سے بڑی فضیلت ہے سب سے زیادہ فخر والی چیز ہے تو ایمان جو ہے اس کو مستثناء ذکر کیا گیا یعنی استثناء کے بعد اس قسم کے اندر یاد رکھو استثناء کے بعد حرف استثناء کے بعد صفت مدہ ذکر ہوتی ہے اور اس صفت مدہ کے اندر جو عامل ہوتا ہے وہ کس قسم کا فعل ہوتا ہے جس کے اندر عیب Walter مانا پایا جائے یہاں ان آمنہ کے اندر عامل کون ہے بھئی تنقیمو ما تنقیمو اور نقمہ کے اندر کونسا مانا پایا جا رہا ہے ایمالا تو دیکھو مستثناء صفت مدہ ہے اور اس کے اندر عامل ایسا فعل ہے جس میں کونسا مانا پایا جا رہا ہے کہتے ہیں یہ بالکل وہی پہلے قسم کی طرح ہو گئی پہلے قسم کے اندر بس ترکیب یہ تھی کہ وہاں فیل نہیں تھا وہاں تھا لا عیب فی لا عیب فیہم یہاں پر فیل ہے بس یہ فرق ہے ورنہ دراصل یہ بھی اسی کی طرح ہے وما تنقم مننا دراصل یہ اسی طرح ہے گویا یوں کہا لا عیب فینا لا عیبا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے اللہ لیمانا سوائے کس کے ایمان کے تو یہ بھی دعوہ شئی بھی بینتن آیا کیوں اس لئے کہ پہلے ماہ قبل نے صفت زامہ منفی آئی اور اس میں عموم تھا لا عیب فینا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں اللہ سوائے کس کے جب اللہ تک بات پہنچی تو ذہن میں پوراً مستثنہ متصل کی طرف چلا گیا اس لئے کہ ماہ قبل میں عموم آ رہا تھا تو تمام عیوب کی نفی کی ہے تو اب خیال ہوا کہ اللہ کے بعد کس کا ذکر آئے گا صفت زم کا ہی ذکر آئے گا ان جن عیوب کی نفی کی ہے کسی عیب کو نکال کر ثابت کیا جائے گا لیکن آگے دیکھا تو آگے ایمان کا تذکرہ آ گیا پتا چلا یہ مستثنہ متصل نہیں ہے بلکہ کونسا مستثنہ ہے مستثنہ منقطع ہے تو گویا متقلم نے کیا کیا بھئی ایمان کو تقدیراً کس کے اندر پہلے داخل کیا بظاہر بظاہر یوں لگا ہے مستثنہ متصل ہے تو تقدیراً گویا کس کے اندر داخل کیا ایمان کو صفات عیب کی اندر اور پھر اس کو نکال کر اس کا کیا کیا ان کی نفی کر دی اور اس کا اس بات کیا لیکن جب غور کیا تو پتا چلا کہ ایمان تو صفت عیب میں سے ایمان کا ہونا تو محال ہے صفت عیب میں سے ہونا معلوم ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کسی صفت عیب کا ہونا محال ہمارے اندر کوئی عیب اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر صفت ایمان کس میں سے ہو جائے عیب میں سے ہو جائے اور عیب صفت ایمان کا عیب میں سے ہونا تو محال معلوم ہوا ہمارے اندر کسی عیب کا ہونا بھی تو دعوش ہے بیناتی نائب تو یہ ترکیب کا صرف فرق ہے وہاں فیل نہیں تھا یہاں فیل ہے دیکھا یہی بات کی ہے دوبارہ دیکھو ضرب و ناخر ایک اور قسم ہے اور وہاں ایوتا بھی مستثنان فیہ کے لائے جائے ایوتا بھی مستثنان کے لائے جائے کوئی ایسا مستثنہ فیہی معنی المدھی جس کے اندر کونسا معنی پہو مدہ والا معنی ہو معمولا للفعلی اور وہ معمول ہو ایسے فعل کا فیہی معنی الزمی جس کے اندر کونسا معنی پہا جائے زم والا نحم وما تنقم مننا تم کو عیب نہیں پاتے ہم میں مگر یہ کہ ہم ایمان لے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر دیکھا تنقموں کا معنی پہتا رہے ہیں مگر وہ جو اصل ہے تمام فضیلتوں کی مناقب فضیلتیں جو اصل ہے تمام فضیلتوں کی والمفاخری اور تمام فقر والی چیزوں کی کل لہا سب کی سب کی تمام کی تمام جو ہیں ان تمام فضیلتوں اور مفاخر کی جو اصل ہے یعنی ایمان ہی ہمارے اندر پاتے ہو اس کے علاوہ اور کوئی عیب نہیں پاتے وَهُوَ الْاِمَان اور وہ ایمان ہے يُقَالُوا نَقَمَ مِنْهُ وَانْتَقَمَ عربی میں مولانا نَقَمَ مِنْهُ معنی بتلا رہے ہیں اور انتقامہ کہتے ہیں جب کسی میں کوئی عیب پائے اور اس کو نہ پسند کرے وہ وقض ضرب الاولی یہ قسم بھی کس کی طرح ہے اس کے پہلے قسم کی طرح ہے فی فادتی تاقید من وجہین اس لئے کہ فائدہ دیتی ہے تاقید کا دو وجہوں سے سمجھ میں آیا بھئے تو یہ بھی اسی طرح ہے لَا عِبَ فِيْنَا إِلَّا الْاِمَانَا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں سوائے کس کے ایمان کے لیکن ترکیب کے اعتباس مختلف کہ وہاں پر صراحة تنیو ذکر تھا اور یہاں پر فیل کی صورت میں ذکر ہے وَلَا اِسْتِدْرَاقُ الْمَفْحُومِ مِنْ لَفْزِ لَاقِنْ فِيْحَادَ الْبَابِ فِيْحَادَ الْبَابِ اَعْبَابِ تَاقید الْمَدْحِبِ مَایُشْ بِهُ زَمَّا قَلِسْتِسْنَائِ کہتے ہیں استدراک جو لفظ لیکن سے سمجھ میں آتا ہے اس باب میں بھئے لیکن کس لئے آتا ہے استدراک کے لئے استدراک اس کو کہتے ہیں کہ گزشتہ کالان سے کوئی وہم پیدا ہوا تھا لیکن کے ذریعے آپ نے اس وہم کو دور کر دیا آپ نے کہا میرے پاس زہد آیا جہانی زہد ہوں وہم پڑھا زہد ہوں ہمیشہ گہرہ دوست عمر بھی ساتھ ہوتا ہے یقیناً کیا ہوگا عمر بھی تو یہ وہم پڑھا آپ نے فوراً اس وہم کو دور کر دیا لیکن عمران لم یجی لیکن عمر تو دیکھو لیکن کس کو کہتے ہیں ماں قبل کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو کیا کیا جائے دور کیا جائے لیکن لیکن اس سے جو استدراک مفہوم ہوتا ہے کہتے ہیں اس باب المدہ کے اندر لیکن بھی کس کے معنی میں ہوتا ہے استثناء کی طرح ہے کس کی طرح ہے کہتے ہیں والے استدراک مفہوم لیکن سے اس باب کے اندر یعنی باب جو تاقید المدہ بھی مایش بھی حضام کا ہے کل استثناء کس کی طرح ہے کہ جیسے شائر کے اس قول کے اندر حوال بدرو شائر تاریخ کر رہا ہے حوال بدرو وہ کیا ہے چاند ہے حسن و جمال کے اندر اللہ مگر اب کیا وہاں پڑھا کیا ذکر کی جائے گی کوئی عیب لیکن کہتا ہے انہو البحر زاخران مگر وہ موجیں مارتا ہوا تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے یعنی اتنا سخی ہے بڑا سخی آدمی ہے سامجھ میں آیا روزانہ اپنے ساتھیوں کو کیا کرتا ہے جائے سلاسہ سوا اچھا پھر کہا سوا علاوہ اس کے اب سوچا اب تو کوئی عیب آئے گا کہتا ہے انہو زرغام وہ شیر ہے شیر بھئی پھر مارتا صفت مدہ لے آئے پھر کہا لیکن لیکن اب کہا اب تو مدہ اب تو کیا ہے گی عیب آئے گا پھر کہا الوبلو وہ کیا ہے موٹے موٹے قطروں والے موصلہ دھار بارش ہے جو نفع دینے والی ہو سمجھ میں آیا تو یہ یہاں پر سوا آیا لیکن آیا یہ بھی کس کی طرح ہے استثناء کی طرح تو دیکھو شاعر نے پہلے کیا کہا وہ حسن و جمال میں کس کی طرح ہے چودھویں رات کے جان کی طرح ہے اور پھر کیا کہا وہ سمندر ہے سمندر ہے پھر آخر میں سمندر نے کس دلالت کی سخاوت پر تو جب سخاوت ایک دفعہ ذکر کر دی آگے دوبارہ وبل جمع ہے وابل کی مولانا بارش کو کہتے ہیں میں نے بتلایا تو پھر وابل کو ذکر کرنے کی کیا ذورت تھی کیون کہ وہ بھی کس چیز پر دلالت کر رہی ہے سخاوت پر دلالت کر رہی ہے کہتے ہیں بھئی سمندر قوت پر دلالت کرتا ہے لیکن سمندر میں کیا ہے آپ کو خود اس کے پاس جانا پڑتا ہے جبکہ بارش خود آپ کے دروازے تک گھر تک پہنچ دی ہے اور آپ کو کیا کرتی ہے تو سمندر میں قوت پر سخاوت کی طرف اشارہ کیا اور وبل کے اندار کہ ہر ضرورت منطق کچھ پہنچ کر فقول اللہ اور سواء جو ذکر ہوئے مالانا استثناء یہ بھی کیا ہے استثناء ہے اسی کی طرح وقول لیکن استدراک اور یہ لیکن کا لب سایا یہ استدراک ہے یو فی ایسا استدراک ہے یو فی دو فائدہ تل استثناء فی حاضر ذرب جو کسی اس کا فائدہ دیتا ہے اس قسم کے اندر استثناء ہی کا فائدہ دیتا ہے لئی اللہ بھی استثناء منقطع میں کس کی طرح ہوتا ہے لیکن یا لیکن کی طرح ہوتا ہے سمجھ میں آیا مستثناء منقطع کے اندر اللہ کو کس معنی میں لیا جاتا ہے لیکن نکھ وَمِنْهُ اَيْمِنَ الْمَانَوِيِّ تَاقِيدُ الزَّمِّ بِمَا يُشْبِحُ الْمَدَى یہ اس کا بالکل آقص ہے یہ اس کا پہلے کیا تھا مدہ میں مبالغہ تھا دعوش شئی بِبَيِّنَتِن اور مدہ بَادَ مدہ کے ساتھ اب مالنہ اس کا آقص جیسے کہتا ہے فُلَانٌ لَا خَيْرَ فِيهِ خلا میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر ایک بات ہے اب معلوم ہوا اب کوئی کیا ہونے لگا ہے مالنہ کوئی صفت مدہ آنے والی ہے لیکن کہتا ہے ایک بات ہے جو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ برائی کرتا ہے تو دیکھو کیا ہے مالنہ صفت زم کے بعد پھر کیا آگئی صفت زم آگئی اور نیز مانند دعوش شئی بھی بیینہ مضمت کر رہا ہوں اس میں کیا صفت مادہہ کا ہونا اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کہ احسان کرنے والے کے ساتھ برائی کرنا یہ کیا بن جائے یہ مدہ بن جائے یہ کیا بن جائے اور اس کا تو یہ کیا بن جائے بلکہ یہ صفت محمودہ بن جائے اور یہ صفت محمودہ ہو سکتی آلانہ اس کا تو صفت محمودہ ہونا محال معلوم ہوا جس کے میں مضمت کر رہا ہوں اس میں کسی صفت محمودہ کا ہونا بھی محال ہے تاقید کے ساتھ یہ صفت داخل ہے اس صفت مدہ کی اندر کا قول یہ چاہتے ہیں آپ پہل محال 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 یا اگر دوسری قسم یہ ہے دوسری قسم میں کیا ہے کا مالا نا تاکیر صرف ایک وجہ سے آئے گی اور وہ کیا اس بات مدہ باد ہے مدہ دعوشے بھی بیناتی نہیں ہوگا وَسَمَانْتُسْبَدَلِ الشَّهِدْ صِفَتُ الزَّمْ ان کے ثابت کریں آپ کسی جیس کے لئے صفتِ زم کو وَتُوَتُوَعَقْقَوَ بِعَدَاتِ الْاِسْتِسْنَائِ اور آپ اس کے عقب میں عداتِ استثناء لائیں تَلِحَا صِفَتُ الزَّمْ مِنْ اُخْرَا لَهُ اور اس کے ساتھ ایک اور صفتِ زم ملی ہوئی ہو کا قولی جیسے آپ کہتے ہیں فلان ان فاسقن فلان کیا ہے اللہ مگر ایک بات ہے آپ نے کہا آپ تو کیا آئے گی صفت آئے گی مانا آپ اللہ نہو جاہلون مگر وہ جاہل بھی ہے فَذْذَرْبُ الْاَوُلِ يُفِیدُ التَّعْقِيدَ مِنْ وَجْهَنِ تو پہلی قسم جو ہے وہ فائدہ تاقید کا دیتی ہے دونوں وجہ سے وَجْثَانِ مِنْ وَجْهِنْ وَاہِ دِنْ اور ثانی کیا ہے ایک ہے وجہ سے وَتَحْقِقُهُمْ وَعَلَى قِعَاسِ مَا مَرْرَا فِي تَعْقِدِ الْمَثِ بِمَا يُشْبِحُزًا دونوں کی تحقیق دونوں قسموں کی اسی طریقے پر ہے جو کس میں گزرا تَعْقِدِ الْمَثِ بِمَا يُشْبِحُزًا وَمِنْ هُوَي مِنَ الْمَانَوِي یہ لئے استطباع اور کسم معنوی میں سے کیا ہے استطباع استطباع کہتے ہیں ایک چیز کی مدہ کرنا ایسے طریقے پر کہ وہ مستلزم ہو ایک اور قسم کی مدہ پر یعنی آپ نے ایک چیز کی تعریف کی لیکن اس طریقے پر کی کہ اس مدہ کے ساتھ ایک اور مدہ بھی ساتھ آگئی وَهُوَ الْمَثُ بِشَئِنْ عَلَا وَجِنْ وہ مدہ کرنا کسی جیس کی ایسے طریقے پر استطباع اور مدہ بھی شئی ناخرہ کہ اس کے ساتھ مستلزم ہو ایک اور چیز کے مدہ ایک اور چیز کے ساتھ کا قول ہی جیسے شاعر کہتا ہے نَحَبْتَ مِنَ الْآَعْمَارِ مَا لَوْحَوَيْتَهُ لَهُنِّ عَدِ الدُّنْيَا بِأَنَّكَ خَالِدُو شاعر کہتا ہے تُو نے لوگوں کی عمروں کو لوٹ لیا ممدوں کی تاریخ کرتا ہے مارانا تو اتنا بہادر شخص ہے تو تُو نے کیا کرتا ہے لوگوں کے بہادر شخص لوگوں کے عمرے یعنی ان کے ساتھ لڑائی کرے گا اور انہیں قتل کرے گا تو تُو اتنا بہادر آمیرہ ممدو تُو نے کیا کیا ہے لوگوں کے عمرے لوگوں کے اپنے دشمنوں اپنے مخالفین کی عمروں کو لوٹ لیا اگر ان کو جمع کر دیا جائے یہ معتذلہ کا مذہب پر یہ تقریر مبنی ہے مارانا ہمارے نزید جب کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو کیا اس کے عین موت کے وقت پر یہ قتل کرتا ہے یا اس کی زندگی ابھی باقی تھی عین موت کا وقت ہوتا ہے مارانا تقدیر میں اس کی موت کا وہی وقت متعین ہے اس نے مرنا ہی اسی وقت ہے ہاں اب یہ سبب یہ بن گیا کون بن گیا قاتل بن گیا سمجھ میں آیا تو اس کی عمر تھی ہی اتنی اور معتذلہ کہتے ہیں نہیں آدمی کے عمر لمبی تھی اس قاتل نے آ کر اس کی عمر کیا کر دی ختم کر دی تو شاعر کہتا ہے تُو نے لوگوں کو قتل کیا ان کی عمروں کو لوٹا تو ان کی عمروں کو منقطع کر دیا تو وہ جو عمریں باقی تھی ان کی اگر ان کو جمع کر کے تُو اپنے عمر کے ساتھ ملا لے تو اتنے لوگوں کو تُو نے قتل کیا کہ تیری عمر کب کہاں تک پہنچے گی چاہاں اب تک تُو پھر زندہ رہے گا کبھی بھی تجھے موت نہیں آئے گی نَحَبْتَ مِنَ الْأَعْمَارِ تُو نے لوٹ لیا ہے العمروں میں سے مَا لَوْحَوَيْهَوَيْهَوَيْهَوِيْهِ کمانا ہوتا ہے جمع کرنا سمیٹھنا مَا لَوْحَوَيْتَهُوْ اگر تُو ان کو سمیٹھ لے لَهُنِّئَتِ دُّنِيَا تو البتہ مبارک بات دی جاتی دنیا کو بھی انہ کا خالدوں تیرے ہمیشہ رہنے کے ساتھ دنیا کو کیا مبارک بات اگر ان عمروں کو تُو سمیٹھ لیتا تو دنیا والے ایک گوسرے کو کیا مبارک بات دیتے کہ تُو ایک گوسرے کو مبارک دیتے سارے مبارک ہو مبارک ہو یہ کیا ہے یہ شخص کو قیامت تک زندہ رہے گا اب دیکھو آپ یہ تعریف دراصل کر رہا ہے اس کی شجاعت کی تو اتنا بہادر آدمی ہے کہ تُو نے کیا کیا ہے ہزار ہاں لوگوں کو قتل کیا ہے لیکن ساتھ ایسے طریقے پر کی مدہ کہ ایک اور مدہ بھی ساتھ آگئی وہ کیا کہ تیری وجہ سے دنیا کا نظام صحیح چال رہا ہے تیری وجہ سے دنیا کے نظام میں یہ خسن و جمال اور یہ خوبصورتی ہے وہ کیسے بھئی دنیا والے گوسرے کو مبارک بات نہیں دے رہے مبارک بات کس چیز پر دی جاتی ہے کوئی اچھی بات وہ معلوم ہوا تیرے رہنے میں خوشی ہے اور دنیا کا نظام صحیح چل رہا ہے تو دیکھو مدہ شجاعت کی تھی اور ساتھ ایک اور مدہ بھی آگئی مدہہو بن نہائیت مدہ کی اس کی شجاعت میں انتہا کے ساتھ حیث جال قتلا ہو قتلا والا نا جمع قتیل ہے قتیل وہ قتیل بمانے مفتول کے تو وہ فائل جو بمانے مفتول کے ہو اور اس میں ہلاکت کے یا تکلیف کے معنی پائے جائیں تو اس کی جمع فعلہ آتی ہے جیسے جریح کی جمع جرحا سریح کی جمع سرعا شتیر کی جمع شتا بحیث يخلد وارث آمارهم اس طور پر کے شاعر نے قرار دیا ہے اس کے مقتولین کو اس طور پر کے ہمیشہ رہے گا ان کی عمروں کا وارث مقتولین کتنے مقتولین ہیں کہ ان کی عمروں کا وارث اگر کوئی بنے تو وہ ہمیشہ رہے گا تو اس نے شجاعت کی نہایت کی شجاعت میں انتہا تک پہنچا ہوا ہے اس بات کی تاریف کی علاوہ جھن ایسے طریقے پر اس طرح مدحہو بکونی ہی سبباً لسلاح دنیا کہ اس کے ساتھ مستظم ہے اس کی مدہ بکونی ہی سبباً کہ وہ سبب ہے لسلاح دنیا دنیا کی دنیا کے کیا فالح ہونے کا ٹھیک ہونے کا ونظامی ہے اور دنیا کے نظام کے ٹھیک ہونے کا وہ سبب ہے اس لئے کہ مبارک بات نہیں پیش کی جاتی کسی بھی چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ تو دیکھو مرانا دو مدھیں آگئیں ایک ساتھ ارادہ اس نے کس کا کیا تھا شجاعت کو ذکر کرنے کا لیکن ساتھ کیا کر دی اے بھور مدہ بھی ساتھ شامل کر دی کہ تیری وجہ سے دنیا کا نظام صحیح چل رہا ہے قَالَ عَلِيُّ بْنُ عِسَرْ رَبَعِعِ اِبْنِ عِسَرْ رَبَعِعِ فرماتے ہیں وَفِيهِ اَيْفِي الْبَيْتِ وَجْحَانِ آخَرَانِ مِنَ الْمَدْحِي کہ اِذْ شیر کے اندر دو اور وجہیں بھی ہیں مدہ کی اَحَدُهُمَا ایک تو یہ کہ اَنَّهُ نَحَبَلْ اَعْمَارَ دُونَ الْأَمْوَالَ کہ یہ جو ہے عمروں کو لوٹتا ہے مالوں کو نہیں لوٹتا معلوم ہوا یہ بلند ہمت شخص ہے اس لئے کہ مال کو لوٹنا کم ہمتی کی دلیل ہے اور عمروں کو لوٹنا بلند ہمت کی اس لئے کہ مال کم درجے کی چیز ہے اور عمر آلہ درجے کی چیز ہے کما ہوا مقتضاء علووی الحمتی جیسے کہ مقتضاء ہے کس کا علووی حمت کی بلند ہونے کا مقتضاء ہے تو یہ عمروں کو لوٹتا ہے تو معلوم ہوا یہ کیا ہے علووی حمت اس کی بڑے اونچی ہے وَذَلِكَ مَفْهُمُ مِن تَقْسِيطِ الْاَمَارِ بِذِكْرِ وَلِعْرَادِ عَنِ الْأَمْوَالِ وَمَا أَنَّا نَحْبَا بِمْحَا عَلْيَقَا اور یہ جو یہ عمروں کو لوٹتا ہے عمروں کو نہیں لوٹتا بھئے شائر نے تو صرف یہ کہا کہ وہ عمروں کو لوٹتا ہے یہ تو نہیں کہا کہ مالوں کو نہیں لوٹتا یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہتے ہیں بھئے جب صرف عمروں کو ذکر کیا تو معلوم ہوا تخصیص آگئی اموال کو ذکر نہیں کیا عمروں کو ذکر کیا تخصیص آگئی یعنی صرف عمروں ہی کو لوٹتا ہے اور مالوں کو وَذَلِكَ مَفْهُمُ مِن تَقْسِيطِ الْاَمَارِ بِذِكْرِ اور یہ مفہوم ہوتا ہے جو اس نے اعمار کی تخصیص کی ذکر کے ساتھ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْاَمْوَالِ اور اعراض کیا کس سے اموال سے مَا اَنَّا نَحْبَ بِهَا عَلْيَا قُبْ باوجود اس کے کہ لوٹنا وہ مال کے زیادہ لائق ہے نا کہ تو شائر نے لوٹنے کو ذکر کیا اور لوٹنے کے ساتھ مال کو نہیں ذکر کیا بلکہ کس کو ذکر کیا عمر کو وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ ذَلِكَ فِي الْمَحَاورَاتِ وَالْخَطَابِيَاتِ اور بلغہ جو ہے یہ بلغہ کی بات ہو رہی ہے مالان تو کہتے ہیں بلغہ اعتبار کرتے ہیں اپنے محاورات کے اندر اور اپنے خطابیات کے اندر ان چیزوں کا اگرچہ اعمہ ارسول اس کا اعتبار بعض اعمہ اصول اعتبار کرتے ہیں اور بعض اعمہ اصول کیا کرتے ہیں اس کا اعتبار نہیں کرتے یہ سمجھ میں آیا بھئی کہ جو چیز ذکر ہے وہ کہتے ہیں یہ تخصیص کے لئے ہے جیسے مولانا کس میں ہے بھئی جیسے کفارات کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو وہاں بعض جگہ تحریرِ راقبہِ مسلمہ آتا ہے بعض جگہ صرف کیا آتا ہے تحریرِ راقبہ تو جہاں مسلمہ کی قید ہے معلوم ہوا یہ تخصیص کے لئے ہے کہ یہاں پر صرف کیا مسلمان غلام ہی آزاد کر سکتے ہو کافر کو آزاد نہیں کر سکتے سمجھ میں آیا وَسَّانِ أَنَّهُ لَمْ يَقُنْ ظَالِمًا فِي قَتْلِهِمْ دوسری بات ایک تو یہ کہ وہ بہت بلند ہمت آدمی ہے دوسرا یہ کہ وہ ظالم بھی نہیں ہے ان کے قتل میں ان کے قتل میں ظلم نہیں کرتا جو ان کو قتل کرتا ہے بھئی آپ کو کیسے پتا چلا ظلم نہیں کرتا کہتا ہے بھئی دنیا والے اگر وہ ظالم ہوتا تو ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں نہیں ظالم کے جینے پر کوئی مبارک بات دوسرے کو نہیں دیتا وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِلْدُنِيَا سُرُورٌ بِخُلُوْدِهِ وَنَا دُنیا والوں کو کوئی خوشی نہ ہوتی اس کے ہمیشہ رہنے سے وَمِنْهُوَا اِمِنَا الْمَانَوِيِيِ الْإِدْمَاجُوْا اس نے اس قسم مانوی میں سے ایک ادماج بھی ہے یو قالو اَدْمَجَ شَيْعَ فِي صَوْبِهِ اِذَا لَفَّهُ فِيهِ عربی میں کہتے ہیں اَدْمَجَ شَيْعَ فِي صَوْبِهِ اس نے اس چیز کو اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا اَدْمَجَ کَبْ کہتے ہیں اِذَا لَفَّهُ فِيهِ جب اس چیز کو کپڑے میں لپیٹ دے اسی سے لفافہ ہے اس میں بھی کیا ہے ایک چیز کو لپیٹ وَهُوَ اَنْ يُزَمَّنَ قَلَامٌ سِقَ لِمَانًا مَانًا آخَرَ یہ بھی مانا استطباع کی استطباع میں کیا تھا ایک مدہ لائی جائے لیکن اس طریقے پر کہ وہ مستلزم ہو ایک اور مدہ کو بھی اور یہاں پر ایک مانہ کے لیے کلام کو لائے جائے اس طریقے پر کہ اس کے ساتھ ایک اور مانا بھی مستلزم ہو تو وہاں مدہ کی تخصیص تھی یہ عام ہے ملانا وَهُوَ اَنْ يُزَمَّنَ قَلَامٌ کلام کو متضمن بنایا جائے ایسا کلام سِقَ لِمَانًا جس کو چلائے گیا ہے کسی ایک مانا کے لیے مدھن کانا وغیرہ ہو چاہے وہ مانا مدہ ہو یا غیرے جبکہ اس طریقے دباع میں صرف کیا تھا مدہ تو کلام کو متضمن بنایا جائے جس کو چلائے گیا تھا ایک مانا کے لیے کس چیز سے متضمن بنایا جائے مانا آخر ایک اور وَهُوَ مَنْسُوبُن بِعَنَّهُ مَفْعُولُن ثَانِ لِيُزَمَّنَ یہ مفعول یہ مانا آخر یہ منصوب ہے یہ مفعول ثانی ہے یوزم مانا کا سمجھنے آیا زم مانا زم مانا دو مفعول چاہتا ہے وَقَدْ اُسْنِ رَئِلَى الْمَفْعُولِ الْاوَلِ اور تحقیق یوزم مانا کا اسناد کیا گیا ہے مفعول اول کی طرف اَن يُزم مانا کَلَامُن بھئی دو مفعول چاہتا تھا پہلے کو ہم نے نائی فائل بنا دیا اور دوسرا اسی طرح برقرار تو پہلے نائی فائل اس کی طرف اسناد ہوا اور ثانی اسی طرح مفعول رہے گا سمجھنے آیا جیسے آپ کہتے ہیں مالانا دوسری مثال ذکر کرتا ہوں سمجھتو سمجھتو رجل زیدن میں نے آدمی کا کیا نام رکھا تو دیکھو سمجھتو رجل سمجھتو دو مفعول چاہتا ہے اَرْرَجُلَا مفعول اول زیدن اس کے لئے مفعول ثانی پھر آپ اس کو مجھول ذرا بنائیں سمیہ زیدن سمیہ رجلو تو دیکھو مفعول اول نائی فائل بن گیا اور مفعول ثانی اسی طرح مفعول ہی رہے گا تو یہاں بھی اسی طرح ہے سمجھ میں آیا بھئی فَهُوَعِ لِشُمُولِهِ لِلْمَدْحِ وَغَيْرِهِ عَعَمُ مِنَ الْاستِطْبَاعِ تو یہ مدہ اور غیر مدہ دونوں کو شامل ہونے کی وجہ سے استطباع سے عام ہے جس اختصاص ہی بالمدھی اس لئے کہ استطباع کی تخصیص ہے کس کے ساتھ مدہ وہ صرف مدہ میں آئے گا جبکہ یہ عام ہے جیسے شاعر کہتا ہے شاعر رات کے طویل ہونے کی شاقائط کر رہا ہے مولانا شاعر کہتا ہے رات بڑی لمبی تھی گزر ہی نہیں رہی تھی میں اس کے اندر کیا کرتا تھا بار بار پلٹتا تھا بار بار جھپکتا تھا اپنی پلکوں کو اتنی دفعہ جھپکایا اتنی دفعہ جھپکایا مگر نیند ہے کہ آئی نہیں رہی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں اپنی پلکیں بار بار جھپکا رہا ہوں یہ تسبیح کے دانوں کی طرح میں ان کے ذریعے زمانے پر سے اس کے گناہوں کو شمار کر رہا ہوں کہ زمانے نے میرے یہ نقصان پہنچایا یہ نقصان پہنچایا یہ نقصان پہنچایا سمجھ میں آیا یہ نقصان پہنچایا مثلا فلا دن بھئی میرا محبوب مجھے ملنے ہی نہیں آیا بھئی فلا دن میں ملنے گیا اور اسے میری ملاقات نہیں فلا دن وہ آیا تھا سامنے لیکن اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی کیا کیا دوسروں کے ساتھ گھومتا رہا اقلب فیہ ایف اللیلی اجفانی میں پلٹا جھپکتا ہوں اس کے اندر الٹاتا ہوں اس کے اندر رات کے اندر اجفانی اپنی پلکوں کو کاننی گویا کہ میں اعود دو بیہا شمار کرتا ہوں اس پلک جھپکنے کے ساتھ حالت دہری زمانے پر اززنوبہ کس چیز کو گناہوں کو فینہو تو دیکھو شاعر نے یہ شعر ذکر کیا کس لئے کیا ذکر کرنا چاہتا ہے وہ رات کے طویل ہونے کے وہ ذکر کر رہا ہے رات بڑی طویل تھی اور مجھے نیند یہ ذکر کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ زمانے کے مظالم اور گناہوں کی شکایت بھی کر دی اس طریقے پر صراحتین یہ نہیں کہا کہ شکایت کر رہا ہوں یہ کہا رات کو میں نیند نہیں آ رہے تھی میں پلکیں جھپک رہا تھا اور اتنی دفعہ جھپکی اتنی دفعہ جھپکی یہ اب دیکھو رات کے طویل ہونے کو بیان کر رہا ہے گویا مجھ لگا کہ میں زمانے پر اس کے گناہوں کو کیا کر رہا ہوں اصل بات کلام چلا رہا ہے صرف رات کے طول کو لیکن ساتھ زمانے کے شکایت بھی ایسے طریقے پر لے کر آئے کلام کے زمانے کے شکایت بھی آگئے اس لئے کہ شاعر نے متضمین کیا وصف لیل کے ساتھ کس کو وصف لیل جو طول طول کے ساتھ رات کو موصوف کیا اس کے متضمین کیا کس چیز کو الشکایت من الدہری زمانے سے زمانے کی شکایت کو بھی متضمین کیا طول کے ساتھ وَمِنْهُ أَيْمِنَ الْمَانَوِي یہ توجیح اور ملانا قسم مانوی میں سے ایک توجیح بھی ہے توجیح کس کو کہتے ہیں بھئی ایک آپ نے توریہ پڑا تھا توریہ میں کیا تھا ایک معنی قریب ہوتا تھا ایک معنی بعید ہوتا تھا آپ کس کا ارادہ کرتے تھے بعید کا مخاطب کیا سمجھتا تھا قرید توجیح کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے دو معانی ہوتے ہیں کلام کے اندر اس کا بھی احتمال ہوتا ہے اور اس کا بھی احتمال ہوتا ہے وَيُسَمَّا مُحْتَمَلُ مُحْتَمَلَزِدَّنِ اس کو مُحْتَمَلَزِدَّنِ بھی کہتے ہیں وہ اراد الکلام مُحْتَمَلَن لِوَجْهَنی مُکْتَلِفَ کلام کو لانا ہے ایسا کلام جو احتمال رکھتا ہو دو مختلف وجہوں کا ماتن نے کیا کہا دو مختلف وجہوں کا احتمال رکھتا ہو علامت اقترانی فرماتے ہیں نہیں بھئی مختلف کہنا نہیں آپ کو متباہینین کہنا چاہیے تھا دو زدین کا احتمال رکھتا ہو والا نا سمجھ میں آیا صرف مختلف ہونا نہیں ایک معنی ہے اور دوسرا بھی معنی پایا دونوں کا احتمال نہیں یہ دونوں معنی آپس میں کیا ہونے چاہیے زدین ہونے چاہیے پھر توجیح بنے گی ورنہ نہیں اے متباہینین یعنی متباہینین ہونے چاہیے متضادین کلمت حوض زمی متباہینین متضادین ہونے چاہیے جیسے کہ مدہ اور زم دیکھو مدہ اور زم ان کیا ہیں دوسرے کی زدین ہیں مثال کے طور پر والا ایک کی مجرد احتمالی معنی یعنی متغائرین اور صرف دو معنی کے درمیان تغائر ہونے کا احتمال دو معنی متغائرین کا احتمال کافی نہیں ککولی من کالا جیسے ایک شاعر کہتا لیا آوار مولانا کانے کو بھئی بھئی ایک درزی تھا کانہ تھا ایک آنکھ تھی اس کی بھئی اس کے پاس ایک شخص لے گیا کپڑا کے میرے لیے اس سے خوابہ سیدھے بھئی کوئی خاص کپڑا تھا مثال میرے لیے اس سے کوٹ سیدھے لمبا کوٹ درزی نے کہا میں ایسا کوٹ سی ہوں گا کہ پتہ نہیں چلے گا دیکھنے والے کو کہ یہ کوٹ ہے یا شیروانی ہے تو اس نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو پھر میں تیرے بارے میں ایسا شیر کہوں گا کہ کسی کو عیف کی ہے یا تیری ہجو بیان کی ہے مضمت کی ہے چنانچہ درزی نے سیا اور واقعی ایسا سیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کیا کوٹ ہے یا شیروانی ہے چنانچہ اس نے پھر یہ شیر کہا خاتلی عمر قبا تی ہے میرے لیے عمر نے قبا لیت آئینی ہی سوا کاش اس کی دونوں آنکھیں ایک جیسی ہو جائیں کاش اس کی دونوں آنکھیں برابر ہوتیں اب مولانا حیران ہوتا ہے جو بھی سنتا ہے کہ کیا مانا خراب علی ٹھیک جیسی ہو جائے یا ٹھیک علی بھی خراب جیسی ہو جائے یا احتملو صحت العینی یہ احتمال آنکھ کے صحیح ہونے کبھی رکھتا ہے العین العورا کونسی آنکھ جو کانی تھی فَيَكُونُ دُعَاً لَهُ تو یہ اس کے لیے کیا ہوئی دعا ہوئی اول عقسی عقس بھی کبھی احتمال رکھتا ہے فَيَكُونُ دُعَاً عَلَيْهِ تو پھر کیا ہوئی دعا کا صلح لام آجائے مولانا تو یہ کیا ہے دعا کے معنی میں اور اس کا صلح علا آجائے تو اس کا معنی بددعا تو یہ دعا کبھی احتمال ہے بددعا کبھی قَالَ السَّقَاكِيُّ وَمِنْهُ اَيْمِنَتْ تَوْجِحِ متشابیحات القرآن بھی اعتباریں علامہ سominس متشابیحات قرآن بھی ایک اعتبار سے کسے ہیں توجیح سے ہیں دیکھو مولانا وہاں دگہ تھا توریہ کے اندر کے متشابیحات قرآن کس میں سے ہیں توریہ میں سے ہیں لیکن کہتے ہیں مِنْوَجَا توجیح میں سے بھی ہیں توجیح سے بھی ایک تعلق tert människ کیونکہ توریہ کے اندر دو معنی ہوتے ہیں توجیح کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں دو معنی ہوتے ہیں ہاں فرق ہے سوریہ کے اندر ایک معنی قریب ہوتا ہے اور ایک معنی جبکہ توجیہ کے اندر دونوں معنی دونوں برابر ہوتے ہیں سمجھے ہیں نیز دونوں معنی آپس میں زدین ہوتے ہیں یہ جو ہے معلیہ متشابہات توجیہ جیسے بھی ہیں منوجہ توجیہ جیسے ہیں اور منوجہ توجیہ کے مخالف ہیں توجیہ جیسے کس حیثے بار سے ہیں کہ جیسے متشابہات میں کیا ہے دو معنی ہیں والا نا اور یہاں توجیہ میں بھی کتنے معنی ہوتے ہیں تو یہ توجیہ کی طرح ہوئے اس عطبار سے اور اگر اس عطبار سے دیکھا جائے کہ توجیہ کے اندر دونوں معنی برابر ہیں اور وہاں پر ایک معنی قریب ہے اور ایک معنی تو یہ فرق ہے نیز اس یہاں سے بھی فرق ہے کہ توجیہ کے اندر دونوں معنی آپس میں زدین ہوتے ہیں اور یہاں پر زدین ضروری نہیں تو یہ کہتے ہیں معنی توجیہ میں صحیح متشابہات قرآن بھی ایک اعتبار سے کس اعتبار سے اس میں متشابہات قرآن توجیہ میں سے ہیں کہتے ہیں وہ احتمال ہوا لیجو وجہین مختلف ہیں اور وہ یہ کہ متشابہات قرآن احتمال رکھتے ہیں دو مختلف ہو بھئے متشابہات قرآن میں بھی کیا ہے ایک معنی قریب ہے اور ایک معنی ہے تو دو وجوہ آگئیں یا نہیں آگئیں تو یہ توجیہ میں بھی دو وجوہ ہوتی ہیں وہ تو فارق ہو اور یہ معنی توجیح متشابہات قرآن جدا ہوتے ہیں توجیح سے بے اعتبار ان آخر دوسرے اعتبار سے بھئی کس اعتبار سے ان میں فرق کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا حد مجتوائل احتمال ہیں دونوں احتمال ہیں کا برابر نہ ہونا حالانکہ توجیح کے اندر دونوں احتمال ہیں کیا تھے جبکہ متشابہات کے اندر دونوں احتمال برابر نہیں لئن آحد المانع یعنی فی المتشابہات قریب ان والآخر و بائد ان اس لئے کہ دو مدمانی میں سے متشابہات میں ایک قریب ہے اور دوسرا مراد کونسا ہے بائد ہوتا ہے جیسے تھا ملانا اب ید کا ایک معنی یہ ہاتھ اور ید کا ایک معنی قدرت کے تو ید ہاتھ کا معنی قریب اور قدرت کا معنی بائد اور ارادہ کس کا کیا گیا بائد کا کما زکرہ سکاکیوں نفس کو ہو جیسے کہ علامہ سکاکی نے خود بھی ذکر کیا ہے من انا اکثر متشابہات القرآن من قبیل توریت والعیحامی کے اکثر متشابہات قرآن توریہ اور ایحام کی قبیل سے ہیں توریہ اور ایحام ایک چیز ہے اور یہ بھی ممکن ہے دونوں میں فرق کی مفارقة جدائی توجیہ اور متشابہات میں یہ ہو کہ دونوں معنی جو متشابہات میں آئے تھے ان میں تضاد کا ہونا واجب جبکہ توجیہ کے اندر دونوں معنی کے متضاد ہونا واجب ہے اور معنی میں سے ایک حضل ہے وہ مذاق جس سے حقیقت کا ارادہ کیا جائے جس کہتے ہیں سنجیدگی کو واقعی بات جو واقعی کے مطابق ہو تو کیا تو مذاق جائے لیکن ارادہ کس کا ہو سچ کا مذکر مذاق رہے لیکن ارادہ سچ کا ہے شاعر کہتا ہے بھئی دیکھو بنو تمیم والے جو ہے نا وہ گوھ کھایا کرتے تھے گوھ زب بھون جانتے ہیں گوھ چھپکلے کی شکل بڑا سایا جانور ہے تو اس گوھ کو کھاتے تھے تو شاعر کہتا ہے اگر تیرے پاس کوئی بنو تمیم والا آئے بھئی فخر کرتا ہوا اکڑتا ہوا آئے بھئی تو اس کو کو بھئی تیرا فخر کرنے کا کیا کام تم جو رائے مجھے یہ تو بتاؤ تم اپنے گوھ کھانے کا قصہ تو ہمیں سناؤ بھئی تم کیا کرتے ہو تم لوگا گوھ کو کھایا کرتے ہو اذا ما تمیمی تو دیکھو یہ بات مذاق کے طور پر کی اور مراجع سے کیا ہے حقیقت اذا ما تمیمی اتا کا مفاخران آئے جب جس وقت آئے تیرے پاس تمیمی اس حال میں کہ وہ فخر کرنے والا ہو فاقل تو ہاتھ دی ہاتھ دائیوات دی تاجیہ کا منا جے تجاوز کرنا ہاتھ دیانزہ اس سے تجاوز کر جا بھئی فخر چھوڑ دے اس سے آگے بڑھ جا فخر چھوڑ دے تجھے فخر نہیں کرنا چاہیے کیسا تو مجھے یہ بات سنا کیسا ہے تیرا گوھ کو کھانا ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بھی حسیتہ تیرے شکریہ